دوستو کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا تھٹھا باسوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتہ بھی نہیں مرچھاتا میں اس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے ہمیں کاندانی طور پر ٹائم گزار رہے تھے تو اس درخت کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے اور جب میں اس درخت کے قریب پہنچا تو مجھے اس درخت کو دیکھنے کا موقع ملا اس کی جڑوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جڑے جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں اور آپ کو دیکھا ہے کہ اس کا سٹمپ کتنا بڑا ہے اور میں اپنے امیجن کہ میں نہیں رہا ہمارے تھے اور یہ کب تک کھڑا رہے گا یہ کتنا پرانا ہے پر میں جب اس کے قریب ہوں اور میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا اس کی جڑوں کو تو ہمیں دیکھ رہا تھا کہ یہ درخت کس طرح سے روٹڈ ہو گیا اس کے گرد پتھر بھی ہیں زرکے زمین نہیں ہیں لیکن جڑے جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں اور آپ یہ سوچئے جب ہم خداوند کے کلام میں زندگی گزارتے ہیں لکھا ہے خطاکاروں کی مجلس میں نہیں جاتے نہ کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند کے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں تو اردگرد حالات کیسے بھی ہوں پتھروں میں بھی ہم رہیں اور جڑے اگر پانی کے ساتھ جا کر مل جائے تو پھر بھی ہم پروسپرس ہوتے رہتے ہیں خدا ہمیں برکت دیتا رہتا ہے وہ لکھا ہے اس کا پتہ بھی نہیں مرچھاتا اور وہ جو کچھ کرے گا بارور ہوگا جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے خداوند اس میں برکت دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں پر آپ ہیں آپ کی جڑیں یسو مسیح تک جا کر ملنی چاہیے روح القدس کی قدرت سے پھر آپ کو پھل لگیں گے اور میں اپنے خاندان کے ساتھ آپ کیا سوچتے ہیں جب اس کی رنبائی اس کی چڑائی ہے اور اس کی سارے ججم کو دیکھتے ہیں تو خداوند کی عظیم خام کارلے کے دل کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورتے کے ساتھ اس کی ایک ڈالی جو ہے جب نیچے کو آتی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ ستے ہیں اس کی مضبوطی کو دیکھ ستے ہیں اور پھر جیسا آپ بتا رہے ہیں اس کی جڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم گیتیناً اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ہماری جڑے کلام یہ سمسیلے پہ مستا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کی طرح سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بیٹا آپ کیا سوچتے ہیں when you've seen it yes the roots are really thick so I've never seen roots this big لیکن جب ہم اس درخ کو دیکھتے ہیں تو it makes sense کہ اتنے بڑے درخ کے لیے اتنی thick roots that they're important to be thick and deep اور دیکھیں یہ پورا درخ جو ہے وہ پتھروں سے گھرا ہوا ہے atmosphere لیکن اس کے قریب پانی ہے تو میں سوچتا ہوں جو ندیوں کے پاس درخت ہوتے یہ تو چھوٹا سا پانی ہے طلاب ہے آپ سوچئے جن کی جڑے ندیوں تک پہنچ جاتی ہیں وہ کتنے بڑے بڑے tree ہیں یہ تو چھوٹا سا ہے وہ کتنے انچائیوں میں جاتے ہوں گے کتنے بڑے ہوتے ہوں گے اس لیے میں آپ سے request کروں گا کہ کامیابی چاہیے تو یسو کے پاس آئیے اور اپنی جڑے جو ہیں کلام میں پھیلائیے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی برکت ملتی جائے گی خوشی چاہیے یسو کے پاس آئیے پھر حالات کیسے بھی ہوں گے خدا مند آپ کو برکت دیتا رہے گا خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے God bless you